جنوبی پنجابی ترقیاتی منصوبوں کی داغ پر صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی اجلاس میں بڑے فیصلے دیرہ غازہ خان میں پولیس ٹریننگ سکول کی ہوگی تعمیر منصوبے کے لیے باون کروڑ بیس لاکھ منظور سیجنگ اسپتال دیجو خان امرجنسی اور اوپی ڈی بلوک قیام کے لیے تین ارب تیرانوے کروڑ ارسٹھ لاکھ منظور داغ سل پر سلاوی چینل ہر ٹورنٹ کی تعمیر کے لیے چوہتر کروڑ پندرہ لاکھ منظور داجل سے ہر ران تک میٹل روڈ کے لیے چوون کروڑ تین تیس لاکھ منظور میہ چنو بائی پاس کی تعمیر کے لیے پچھتر کروڑ امانداری محنت اور لگن کے ساتھ نوکری کا سمر مالی کی الویدائی تقریب کی ہوئی سب کو خبر راسنپور کے سیشن جج کا مالی کو ریٹائرمنٹ پر الویدائی کہنے کا منفرد انداز فیرول لینے والی مالی خوش سے نحال ہو گیا مالی عبدالخالی کو سرکاری گاڑی میں رخصت کیا گیا علاقہ مکینوں نے بھی پھولوں کے ہاتھ پہنا کر ویلکم کیا عبدالخالی نے کہا کہ چھتیس سالوں میں ایک دن بھی غیر حاضر نہیں رہا بڑی خوشی تھی کہ جائے سردی شفقات تھی ہے اسا انہوں نے شکر گزار ہوں ہمیں جتنا شفقات کی تھی جنہوں نے گھر آئے ہیں بہت خوشی محسوس تھی ہے سارے رشتہ دار براہ کھڑیان انہیں دا شکرانہ دا کی دیسے ملتان کی ویکسینیشن سینٹرز بھی غیر محفوظ سینٹرز کے باہر سے موجس سائیکل چوری ہونا معمول بن گیا شہریوں کا سینٹرز کے باہر سیکیورٹی بڑھانے کا مطالبہ جنوبی پنجاب کا اہم شہر رحیم جاہ خان سیوریز کے پانی کی نظر نیازی ٹاؤن سیوریز اسپوسل نے خرابی شہر کا ستر فیصد حصہ متاثر لپٹی کمیشنر کا سیوریز اسپوسل کا دورہ آرسی طور پر ڈسپوسل چل چلانے کی ہدایت کر دی انٹر بینک میں روپے کی قدر ایک بار پھر گر گئی ڈالر کا خیمت نے انسٹھ پیسے اضافہ ڈالر ایک سو اٹھ سٹھ روپے سے پھر تجابوس کر گیا مہنگائی لا محدود غریب کے عجرت محدود مہنگائی کے ماروکو ستائیس روپے کی سلامی حکومت کی جانب سے کمال کی سخاوت مزدور کی روزانہ عجرت سات سو پچاس روپے سے سات سو ستتر روپے کر دی گئی سو اخیدار گیر کیپر بیلدار اور سویپر کی روزانہ عجرت میں اضافہ کیا گیا سوا سات میں پیٹرولی مسنوات ایک سو انسٹھ آشاریہ چاوالیس فیصد مہنگی جون دو ہزار بیس سے اب تک پیٹرول اٹھ تر نیس روپے اٹھ تر پیسے ہارسپی ریزل انتالیس روپے نواسی پیسے لای ریزل باون روپے پچپن پیسے اور مٹی کا تیل چھپن روپے ستر پیسے فی لیٹر بڑھا دیا گیا جبکہ خان تیل کے خیمت میں اٹھاسی آشاریہ سات پانچ فیصد اضافہ ہوا بیروزگاری کی شرح بڑھنے لگی ایک سال میں بیروزگاری کی شرح میں ایک آشاریہ ایک فیصد اضافہ پنجاب میں بیروزگاری کی شرح سات آشاریہ چار فیصد ریکارڈ مردوں میں بیروزگاری کی شرح پانچ آشاریہ ایک سے پانچ آشاریہ نو فیصد تک پہنچ گئی خواتین میں شرح آٹ آشاریہ تین سے دس فیصد تک پہنچ گئی حکومتی پول سے اس کسانوں کو بھی لے رو بھی بہاولگر میں کپاسو قیمت نے پانچ سو روپے فی منتق کمی کاشتکاروں نے سر پکر لیے کپاسو قیمت چھ ہزار ایک سو سے پانچ ہزار چھ سو روپے ہو گئی کپاسو قیمت نے کمی سے اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے کاشتکاروں کا حکومت سے رلیف راہم کرنے کا مطالبہ لیہ میں بلدیاتی اداروں کے ملاسمین کا سپیشل الانس نہ ملنے پر مظاہرہ بیونسپل کمیٹی ملاسمین کی پریس کلپ سے ختم نبوال چاک تکریلی ایک ہفتے الانس نہ ملنے پر ساویسز بند کرنے کا اعلان ادھر ٹی ایج کیو اسپتال میاچنوں کے ملاسمین کا عدالتی احکامات کے باوجود بہار نہ کرنے پر احتجاج حکام سے انصاف کا مطالبہ دورہ جدید میں بھی صاف پانی کے خلط رنگپور کی شہری مصرے صحت پانی پینے پر مجبور علاقے کا واحد فلٹریشن پلانٹ ایک سال سے خراب انتظامیہ کو بارہا اگاہی کے باوجود شنوائے نہیں ہوئی شہری شکوہ کنا فلٹریشن پلانٹ فال کرنے کا مطالبہ کر دیا اساتذہ کی کار کردگی جانچنے کے لیے مونیٹرنگ سسٹم لانے کا فیصلہ کمیشنر ملتان ڈاکٹر ارشاد احمد انیکشن پبلک گرلز بوائز برانچ کا مائنہ کیا کہا کالیج کو نامور ادارہ بنانے کے لیے تمام تر وسائل بروے کار لائیں گے کمیشنر نے ملتان پبلک سور میں فال کالیج کیمپس کا بھی وزٹ کیا خصوصی بچوں کی تعلیم و تربیت میں آئے گی بہتری ملتان کی سپیشل سکولز اور کالیجز کے لیے استعاد کروڑ کے فنڈ چاری فنڈ سے مشینری اور فرنیچر خرید آ جائے گا جرائم کی نشان دہی کر کے جرائم کے خاتنے میں مدد کریں ریویوں میں آوالے مستنسف روز کی ہر نولی میں کھلی کا جہری شہریوں کے مسائل سنیں اور ہلکی احکامات چاری کر دی ڈی جی پی ایچے ملتان شفکت رزاکہ شاہ شمس بار کا دورہ ترقیاتی کاموں میں سسروی اور ناقص صفائی پر اسحارے برہوے ترقیاتی کاموں کو جلد مکمل کر کے پارک تیس ستمبر کو کھولنے کا الٹی میٹم دے دیا کالیبات کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے احسن اقتام ملتان میں ایچ ای سی اور سمیڈہ مابین ایم او یو سائن ومن یونیورسٹی کی طالبات کو روزگار کی تربیت فراہم کی جائے کی کاروبار شروع کرنے کے لیے پلان بھی دیا جائے گا رحیم جاہ خان ملزلے والیبال ٹیم کی تشکیل کے لیے پریکٹس ڈیسٹرک سپورٹس انتظامیہ کی زیرے احتمام چوبیل ستمبر سے تین روزہ اول پنجاب سونا گلز والیبال کا آغاز ہوگا ٹارنمنٹ میں جنوبی پنجاب سا محسوبے بھر سے ٹیمز حصہ لے گی اور پنجاب اتھلیٹکس ٹیم میں شمولیت کے لیے دیجر خان میں ٹرائلز راوچنپور مظفرگر لیا اور دیجر خان کے کھلاڑیوں کے شرکت سو دو سو آج سو میٹر دور اور جیولن تھرو کے لیے ٹرائلز ہوئے میڈیکل سپریڈنڈنٹ ٹیچنگ اسپتال دیرہ غازر خان نے کھلاڑیوں کی حوصلہ افتائی کی موسیقی